اسلام علیکم کیریئر پاکستان یوٹیوب چینل پر مہک کیانی حاضر حدمت ہے یہ چینل آپ کو مقابلے کی امتحانات، ملازمت کے مواقع اور آپ کے بہتر مستقبیل کے لیے آپ کو معلومات اور رہنمائی فرام کرتا ہے یہ کیریئر پلاننگ اکیڈمی کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اور کیریئر پلاننگ اکیڈمی رالپنڈی اسلامباد کی سب سے پرانی اکیڈمی ہے جو سی ایس ایس، پی ایم ایس، سیول جج، جو دیشنل مجیسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈسٹریکنٹ سیشن جج کی امتحانات کی تیاری کے لیے باقاعدہ کلاسز کا انعقاد کرتی ہے اکیڈمی اس کے علاوہ انگلیش لینگویج، انگلیش گرامر اور کمپوزیشن اور انگلیش مزامین لکھنے کی تربیت باقاعدہ کلاسز کی صورت میں فرام کرتی ہے آج کل یہ تمام کلاسز اکیڈمی میں جاری ہیں اور آپ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے فوراً ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جی ایم چوہدری ڈاکٹر جی ایم چوہدری ملکے ایک جانے پہچانے ماہر تعلیم ہیں جو کہ پانچ مختلف مزامین میں ایم اے اور پی ایچ جی ڈیگری ہولڈر ہیں ڈاکٹر صاحب تیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور ملکے سب سے پرانے کیریئر کانسلر ہیں ڈاکٹر صاحب قانون، پاکستان سٹیڈیز، سیاسیات اور بینل اقوامی امور کے مزامین مختلف کالجو اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں مقابلے اور دوسرے ملازمت کی امتحانات میں کامیابی کے لیے انگلیش زبان میں مہارت ہونا بہت ضروری ہے پاکستان میں انتہائی لائق اور ذہین طالب علموں اور امیدواروں کے لیے انگلیش زبان پر عبور نہ ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے طالب علموں اور امیدواروں کی ایک بہت پڑی ایک سیریت، سی ایس ایس، پی ایم ایس، سیول جج، ایڈیشنل ڈسٹریک انڈ سیشن جج اور ملازمت کے دوسرے امتحانوں میں اس لیے فیل ہو جاتی ہے کہ وہ طالب علم اور امیدوار انگلیش کی مضمون میں فیل ہو جاتے ہیں کیا انگلیش سیکھنا ایک ناممکن کام ہے یا صرف طالب علموں اور امیدواروں کی لاپروائی کی وجہ سے انگلیش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ انگلیش کی موضوع پر چار کتابوں کے مصنف ہیں جبکہ باقی ساری قوم انگلیش کے ہاتھوں ناکامیوں سے دو چار ہے کیا انگلیش زبان سیکھنا اتنا ہی مشکل کام ہے دیکھیں جی اگر انگلیش زبان سیکھنا اتنا مشکل کام ہوتا تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے پھر یقیناً میں نے بھی چار کتابیں جو ہے وہ تصنیف نہ کی ہوتی دیکھیں میرا جو زندگی میں تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلیش سیکھنا بلکہ انگلیش ایک ایسی زبان ہے جس سے سب سے آسانی کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے انگلیش کو لکھنا انتہائی آسان ہے انگلیش کو پڑھنا انتہائی آسان ہے اور انگلیش کو سیکھنا اور انگلیش کی گریمر کو ایکسپرٹیز حاصل کرنا یہ بہت ایزی کام ہے لیکن دیکھیں یہ لڑنے کی ایک ایسا پروسس ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ کو مجبوری کے عالم میں کرنا پڑتا ہے اور دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوق کے زیر اثر سیکھیں سب سے ایزی لرننگ جو ہے وہ شوق سے ہوتی ہے تو لیکن فرض کریں کہ آپ کی مجبوری ہے جیسے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اب دو لینگوجز ہے اردو اگرچہ ہماری قومی زبان ہے لیکن اردو ہماری افیشل زبان نہیں ہے اور ہماری تعلیم کی زبان بھی اردو نہیں ہے اور ویسے بھی اب اگر ہم گلوبل پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو اب یہ جو جتنی چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں ریجنل زبانیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرے پچاس سال میں بہت ساری زبانیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی اور دنیا جس طرح آج ایک گلوبل ورڈ کی صورت اختیار کر چکی ہے اسی طرح دنیا ایک لینگوجز کی طرف بھی جائے گی اور ایک لینگوجز کی طرف صرف اسی کی طرف جائے گی جو سب سے ہیزی لینگوجز ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ چائنہ میں ہے لیکن چائنہ کی زبان جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان نہیں بن سکی اگرچہ اس وقت چائنہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اقنامک پاور بھی ہے اور ایک بہت بڑی انڈیسٹیل پاور بھی ہے آپ دیکھیں کہ ایک زبان جو ہے اس کو انٹرنیشنل زبان یا عام فہم زبان بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ زبان ایزی بھی ہو چائنیز ہے جپنیز ہے یا کچھ اور زبانے ہیں وہ آسان زبانے نہیں ہیں اس لیے وہ زبانے اپنے ہی علاقوں اور ملکوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی چونکہ بریٹش امپیریلزم جو ہے وہ دنیا کے بہت علاقوں میں پھیلا ہوا تھا تو اس وجہ سے لوگ انگلیزی جانتے ہیں یا انگلیز جاننا ہماری مجبوری ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وارڈ کے بعد بعد تا کچھ مالک کی مجبوری ہو لیکن اس کے بعد یہ اب کسی کی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک دنیا کا بہترین اور ایزی کمیونکیشن کا سسٹم ہے تو اس لیے ہم اگر انگلیز کو شوق سے نہیں سیکھ سکتے تو پھر ہمیں اسے اپنی ایک گلوبل نیسیسٹی مجبوری یا ضرورت کے طور پر سیکھنا چاہیے تو اگر آپ جیسے اگر میں نے پہلے بتایا کہ کسی کام کو مجبوری یا ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا پھر اسے آپ شوق سے کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ اس کام میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں جذبے نہیں ہوں گے یہ دونوں ریکوائرمنٹس نہیں ہوں گی تو پھر چاہے آپ کی اپنی زبان ہے وہ بھی آپ نہیں سیکھ سکتے اکثر لوگوں کو جب میں یہ کہتے سنتا ہوں جو کہ انگلیش بڑی مشکل زبان ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جی کہ کیا آپ کو اچھی اردو آتی ہے تو پھر ان کا جواب بلکل اسی طرح کا ہوتا ہے جو کہ ان کا انگلیش کے مطلق ہے تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زبان آپ سیکھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ اس کے سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں دیکھیں میں نے کتی طور پر انگلیش میڈیم سکولوں میں نہیں پڑھا میں نے بالکل عام ٹاٹونگ والے جو سکول ہے ان سے پڑھا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اچھے ٹیچر ملے اور خاص طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دہاتی علاقوں میں ہمیں اچھے انگلیش کے یا سائنس کے ٹیچر کہاں ملے ہوں گے لیکن اس کے باوجود میں اس وقت تقریباً تیز کتابوں کا آثر ہوں جن میں سے چار کتابیں صرف اور صرف انگلیش لینگویج پر ہیں ابھی میں مزید کام کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں انگلیش لینگویج کو اتنے آسان طریقے سے پیش کروں کہ یہ جو ہماری قوم کا ایک خوف ہے کہ ہم انگلیش نہیں سیکھ سکتے وہ خوف دور ہو سکے جی ڈاکٹر صاحب طالب علم اور امیدوار سی ایس ایس پی ایم ایس سیول جڈ ایڈیشنل ڈیسٹریگنس سیشن جا جو دیگر ملازمت کی اندہانات میں انگلیش کے مزامین میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں دیکھیں جی وجہ میں نے بتائی ہے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ انگلیش پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ اس میں یقیناً فیل ہوں گے دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ ایک وہ طالب علم اور امیدوار ہیں جنہیں بہت اچھے تعلیمی اداروں سے پڑھا ہے لیکن ہمارے یہاں پر اچھے تعلیمی اداروں کا ایک فقدان یہ ہے کہ وہ جو رول بیسٹ وہ جو قائد و ضوابط پر مبنی انگلیش ہے وہ نہیں پڑھاتے اس کا انتیجہ یہ آتا ہے کہ سٹوڈنٹس وہ فر فر اچھی انگلیش بول تو لیتے ہیں ان کا ایکسنٹ بھی امریکن یا بریٹش ہو سکتا ہے لیکن جب ان کو رول بیسٹ گرامر کے مطابق لینگویج لکھنی پڑتی ہے تو پھر وہ اس کے لکھنے سے کاثر ہوتے ہیں تو دوسری اماری ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو دہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا چھوٹے شہروں سے تعلق ہے جہاں پر اچھے تعلیمی اداریں موجود نہیں ہیں اور خاص طور پر ان پر انگلیش کے اچھے ٹیچرز موجود نہیں ہوتے تو اس طرح ان کو بھی انگلیش گرامر جو ہے اس کی اچھی تربیت نہیں ملتی انتیجہ تن ان کی بھی گرامر جو ہے وہ بیک رہ جاتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گرامر چاہے اردو زبان کی ہے انگلیش زبان کی ہے عربی زبان کی ہے فارسی زبان کی ہے جرمن زبان کی ہے یا فرنس زبان کی ہے اس کو ایک انٹینشنل ایفرڈ کے ساتھ یعنی کہ بہت زیادہ کوشش اور میند سے سیکھنا پڑتا ہے تو ہماری یہ جو دونوں کلاسز ہیں ایک وہ جن کو اچھے ٹیچرز نہیں میسر ہوتے اور ایک وہ جن کو اچھے ٹیچرز میسر ہوتے ہیں ان دونوں قسم کے اداروں میں گرامر بیسٹ لینگویج نہیں پڑھائی جاتی جس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہمارے طالب علم یا امیدوار مختلف ملازمت کے امتحانوں میں خاص طور پر سی ایس ایس پی ایم ایس سیول جاج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جاج کے امتحان میں جاتے ہیں تو وہ انگلش کے مضامین میں یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا انتہائی کم مارکس لیتے ہیں تو آپ کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اکثر جو مختلف اقزام ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایک ایبرج ایگریگیٹ مارکس بھی چاہیے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اگر انگلش میں صرف پاس ہے لیکن وہ ایگریگیٹ سیکیور نہیں کر سکا تو تب بھی وہ فیل ہو جاتا ہے لیکن ہماری ایک بہت بڑی میجارٹی جو ہے وہ انگلش کے مضمون میں اور خاص طور پر جہاں پر انگلش ایسے کا پیپر ہوتا ہے اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گرامر کے قوائد ہیں لینگویج کی جو گرامر ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی پریکٹس کرتے ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے کہ انگلش کے مضامین میں ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی بہت ایزی طریقہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف تین سے چار ماہ انتہائی توجہوں کے ساتھ انگلش گرامر کو سیکھ لے اور اس کی پریکٹس کر لے اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایفٹ کر کے اس کی فکیبلری سیکھ لے تو میرے خیال میں ساری زندگی کے لیے یہ جو انگلش کی کمزوری کا ایشو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہ تو اچھے گرامر سکھانے والے ٹیچر ہیں نہ ادارے ہیں اور نہ ہی جو طالب علم یا امیدوار ہیں وہ خود گرامر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی وہ لینگویج لکھتے ہیں وہ فری سٹائل ہوتی ہے اس میں گرامر کے جو قائد و ذوابت ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تو یقیناً جب اگزامینر ان کے پیپرز کو دیکھتا ہے تو پھر ان کو وہ فیل کرنے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کے فری سٹائل انگریزی جو گرامر کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی یقیناً اگزامینر اس میں کینڈیٹ کو پاس نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب آپ جس اکیڈمی کو مشاورت فرام کرتے ہیں اس اکیڈمی میں انگلرز سکھانے کے لیے کیا انتظامات ہیں دیکھیں جی میں جس اکیڈمی کو اپنی مشاورت فرام کرتا ہوں اس کا نام کیریئر پلاننگ انسٹیچوٹ ہے یہ پنڈی اسامباد کی سب سے پرانی اکیڈمی ہے بلکہ یہ وہ اکیڈمی ہے جس نے انسٹیچوشنل پریپریشن جو ہے مثلا یہ جو کمپیٹیٹیو اگزامینیشن سی ایس ایس پی ایم ایس پہلے یہ پی سی ایس ہوتا تھا اور پھر سیول جج کے امتحان آتے ہیں ان کی شروع کی اس سے پہلے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا جو امیدواروں کو سپیشلائز طریقے سے تربیت اور ایڈوکیشن اور کوچنگ فراہم کر سکے تو وہاں پر سب سے زیادہ جو فاکس کیا جاتا ہے وہ لینگویج پہ کیا جاتا ہے کیونکہ میرا یہ سٹن بلیف ہے کہ اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ اچھی انگریزی لکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ باقی جتنے بھی امیدوار اور طالب علم ہے ان سے ٹین پرسنٹ زیادہ مارکس حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ڈاکٹر صاحب انگریز زبان میں ضروری مہارت کتنے حرصے میں حاصل کی جا سکتی ہے دیکھیں دی یہ میں نے بتایا کہ تین سے چار ماہ کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے اگر تین سے چار ماہ اگر ڈیلی ایک یا دو گھنٹے کے لیے پریکٹس کریں لیکن آپ کو کسی ماہر اور ایکسپرٹ استاد جو ہے اس کی خدمات حاصل ہونی چاہیے تو میرے خیال میں تین اور چار ماہ آپ دیکھیں گے کہ اوبرال یہ سو گھنٹے بھی نہیں بنتے سو گھنٹے پڑھنے سے ساری زندگی کے لیے یہ جو انگلیش میں ناکامی یا انگلیش کو نہ جاننے کا ٹینشن ہے اسے اپنے جات حاصل کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آج کل مختلف اکیڈمیز انگلیش لینگویج کا شارٹ کورس بھی آفر کر رہی ہیں دیکھیں جی وہ سارے کے سارے لوگ کمرشل یا بزنس بیسس پر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایکسپائٹ ٹیچرز موجود نہیں ہوتے جو گرامر کے پرنسپل کے مطابق انگلیش کو سکا سکیں دیکھیں میں جب اسامباد میں آیا تھا تو میں ایک دہاتی علاقے سے آیا تھا تو مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں بھی اچھی انگلیزی بولوں لیکن اتفاق سے میں نے بہت ساری اکیڈمیوں کو ٹیسٹ کیا تھا وہ پیسے تو بٹورتے تھے فیسے تو اچھی انگلیش کے نام کی وجہ سے لیتے تھے لیکن ان کے پاس اچھے ٹیچر نہیں تھے اور یہ فقدان آج بھی موجود ہے اگر آپ کسی اچھے ٹیچر کے پاس جائیں گے کسی اچھی اکیڈمی میں جائیں گے جو ان پنیادی ریکوارمنٹس کو پورا کرتی ہے تو پھر آپ کا انگلیش کی کمزوری وہ دور بھی ہو جائے گی اور آپ کا جو خوف ہے وہ بھی دور ہو جائے گا آپ ایک اچھی گرامر کے اصولوں کے مطابق انگلیش لکھ سکیں گے اور اسی طرح تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ کمز کم آپ ضروری درجہ کی انگلیش سپیکنگ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ